حسنی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ تو آپ کو تو یہ شعور اسلام نے دیا ہے اس سے پہلے جو ہزاروں سال آپ نے عورتوں سے زیادتیاں کی آپ ذرا اس کا جواب دیں تو بڑی بات ہوگی جس وقت دین اسلام نے کمزوروں کی حقوق کی جنگ لڑی غلاموں کے بچوں کے یتیموں مسکینوں بیواؤں خواتین غریبوں مکروزوں جن کو معاشرے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اور دین اسلام نے ان کے حقوق کو بیان ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ کندہ دے کر کھڑا ہو گیا ظلم و جبر کے مقابلے میں جو ان پر ڈھایا جاتا تھا اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہماری زندگی اور بقا صرف اسلام میں اور ان معاشروں کا غریب اور کمزور طبقہ بھاگ کر اسلام کے دامن میں آیا کہ اب ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے کہ دنیا میں ہمیں بھی کسی طرح جینے کا حق دیا جائے گا تو وہاں بڑے بڑے چہدری اور سرمایہ دار عرب کی سرزمین پر آپ ہسٹری پڑھیں کہ وہ ان کو تو کتے اور بلیوں کی جتنی حیثیت بھی نہیں دیتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام اس محول میں کھڑے ہو کر آپ عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں بچیوں کو جو لوگ زندہ زمین میں دفنا رہے ہیں آپ ان کو روک رہے ہیں خبردار یہ کام مت کرو ماں کی عزت جو معاشرہ نہیں کرتا تھا آپ نے ان کے قلوب و ازہان میں ماں کی عزت اور عظمت بٹھائی ہے اور پورے عرب میں اسلام کے چھا جانے کے بعد کوئی ایک واقعہ اس وقت سے آج تک نہیں ہے کہ کبھی کسی کے گھر بچی ہوئی ہو اور اس نے زندہ زمین میں دفنایا ہو ممکن ہی نہیں ہے یہ راستہ اسلام نے روک ہے اور جو یہودی عورتوں کو گھروں سے نکال دے تھے کہ یہ ناپاک ہے یہ کپڑوں کو ہاتھ نہ لگائے برطن کو نہ لگائے یہ پلید ہو جائیں گے اور اسلام نے اس وقت بھی عورت کے حقوق کا تحفظ کیا اور آج اس وقت حالات پلٹے اور وہ لوگ مکاری کارکار کے دنیا میں کہتے ہیں وہ جی اسلام نے تو عورت کو چاردیواری میں بند کر دیا ہے ہم تو اس کو باہر کے دنیا میں لانا چاہتے ہیں عورت کو تخت شائی پر لانا چاہتے ہیں ہم تجارت میں دیکھنا چاہتے ہیں سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح عورت کو بے لباس کر کے ننگا کر کے اس کے اشتہار دے کے اس کے نام پر پیسہ گمانا چاہتے ہیں اور اس طرح عورت کو اس نے اس پردے سے نکال کر اپنی تسکین سمان اور اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا اور دنیا کی لبرل عورت سمجھ دی ہے کہ اسلام نے واقعی ہمیں قید کیا تھا اور یہ لوگ ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آج وہ اپنی نجات یورپ کے نظام میں سمجھ دیئے آج آٹھ مارچ ہے پوری دنیا میں آج خواتین کا عالمی ڈے منایا جا رہے ہیں اس حیثیت سے کہ جناب ہم عورت کو دنیا میں انچا دیکھنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ تو اٹھارویں انیسویں صدی کی کہانی ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے پیچھے جو ہزاروں سال دنیا میں گزرے اس میں یہ یہودی عورتوں کو کیا حقوق دیتے تھے ذرا وہ چیز کھول کے رکھیں یہ تو ڈیڑھ ہزار سال سے اسلام جب آئے دنیا میں آخری نبی کے ذریعے اور اس وقت عورتیں کثیر تعداد میں اسلام کے دامن میں آئیں غلام یتیم بچے کمزور غریب مزدور پسا ہوا طبقہ اور اس طرح اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ پندرہ بیس سالوں میں دنیا کی سپر پاور کو ان لوگوں نے گرا دیا وہ جو ظالمانہ جابرانہ نظام تھے ان کا پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا اور یہ جو غلام تھے منڈیوں میں بیچے جاتے تھے اسلام نے غلامی کو بھی پسندنے کیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پوری دنیا میں انسانوں کو بیچا اور خریدا جا رہے انسان اس کام کے لئے نہیں پیدا ہوا لیکن یاک دم اس غلامی کو نجائز نہیں قرار دیا کہ پوری دنیا کی معیشت کا بٹھا گول ہو جائے گا کہ نظام معیشت ہی غلاموں پر چر رہے اور اگر یاک دم اس کو کل ادم کرتے تو پوری دنیا میں معیشت ایک مرتبہ نیچے چلی جاتی تو اسلام نے یاک دم بین تو نہیں کیا لیکن غلاموں کی ازادی پہ بہت زور دی ہے اگر کسی سے قتل ہو جائے قتل کے کفارے میں قتل کے کئی قسمیں ہیں جس میں کفارے میں غلاموں کی ازادی کا بھی ذکر قرآن میں ہے اگر کسی نے قسم اٹھا لی اور ہانس ہو گیا قسم ٹوٹ گئی کفارہ دینے اس میں غلام کی ازادی کا بھی ذکر کر دیا کسی نے ظہار کر لیا اپنی بیوی سے یہ خاص اسطلاح ہے شریعت کی وقت نہیں ابھی اس میں بھی کفارہ پارہ اٹھائیس کے پہلے صفحے پہ کہ غلام ازاد کر دو تو قدم قدم پر غلام کی ازادی کی ترغیب دی ہے اسلام نے وہ چاہتا تھا جس قدر لوگوں کو ازادی ملے اور پھر اس قدر حضور نے تحریک چلائی غلاموں کی ازادی کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت امیر آدمی تھے اپنا پیسہ خرج کر کے تیس ہزار غلام خرید کر ازاد کیے یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے اس سے پہلے دنیا میں تصور ہی نہیں تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیسہ لگا کر حضرت بلال حبشی ایک غلام تھے جن کو امیہ بن خلف مکہ کا سردار مرتا تھا اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے ابو بکر صدیق کو کہا انہوں نے پیسہ لگایا اور غلام کو ازاد کر دیا حضرت سلمان فارسی مدینہ جہودیوں کے قبضے میں تھے اور رسول اللہ نے چندہ اکٹھا کر کے اس غلام کو ازادی عطا کروائی اس سے پہلے تو مثال ہی کوئی نہیں تو یہ غلام یہ گرے ہوئے پسے ہوئے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مسیح صرف اور صرف دین محمدی ہے یہ لوگ ہمیں انسان سمجھتے ہیں یہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں ہم پر ظلم برداشت نہیں کرتے یہ ظلم و جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ظالموں کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور یہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ہمیں کھلاتے پلاتے اور پہناتے ہیں لہٰذا یہی حق ہے اور ہم اسی کو تشلیم کریں گے تو بغیر کسی دباؤ کے اپنے دل کی آواز سے دنیا کے غریب لوگ اور مزدور لوگ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہو گئے اور معاشرے میں زیادہ تر لوگ غریب ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں پسے ہوئے دبے ہوئے فقیر وہ اکثریت میں ہوتے ہیں تو اکثریت جب اسلام میں آئی دن بدن ہمارے نبی کا حلقہ بڑھتا چلا گیا اب یہ لوگ نبی کے اشاروں پر گردنے کٹاتے تھے یہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے یہ دین اسلام کا پرچار اپنے دل کی آواز سے کرتے تھے اور چوبیس گھنٹے در رسول پر بیٹھے رہتے کہ حضور جو بھی بات فرمائیں ہم سننے کو تیار ہیں تو پھر اس وقت انہی لوگوں نے آپ دیکھ لیں مکہ کی چودرہ ہٹ کا چند سالوں میں ختمہ کر دیا ورنہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو غلامی رسول میں بہت دیر سے آئی ابتداء آپ پڑھنے اب اسلام نے کیا عزت دی غلاموں کو کس قدر انچا کیا آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہی بلال حبشی جو مکہ کی سرزمین پر مارے گئے گسیٹے گئے لولوہان کیے گئے زخمی کیے گئے دنیا کی کوئی عدالت ان کو انصاف نہیں دلا سکتی تھی اور وہ ان کا سردار کہتا میں نے انویسٹمنٹ کیے میری مرضی میں اسے ماروں بھوکھا رکھوں اس کو زبا کروں اس کو کوئلوں پر لٹاؤں تم کون ہوتے ہو بولنے والے یہ میری ملکیت ہے میں نے پیسے سے خرید ہے وہ یہ نہیں سوچتے تھے یہ بھی ایک انسان ہے یہ بھی اولاد آدم میں سے ہے اس کو بھی درد اور تکلیف ہوتی ہے یہ بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے یہ سوچ ان لوگوں کے ہاں کوئی نہیں تھی اور جتنا سرداری اور قبالی نظام تھا ان کے دماغوں میں یہ سوچ تھی ہی نہیں اور اس محول میں میرے رسول کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھی پھر جماعت کی شکل میں ایک آواز بنے ان غلاموں کو ایک کرن نظر آئی انہوں نے خوشی سے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے انسانیت کو اطرام دیا اور اپنا پیسہ خرچ کر کے ان کو ازادیاں تاکیں پھر ایک وقت آیا اسی جابرانہ نظام کے خلاف یہی کمزور لوگ کھڑے ہو گئے اور پھر اتنی شدت سے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے مکہ کی قائعہ کو پلٹ دیا دین اسلام کا نظام قائم کر دیا انہوں نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی انہوں نے جزیرہ عرب میں سرداری نظام کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا پھر یہ یہیں تک نہیں رکے یہ لوگ عرب سے نکلے اور دنیا کی سپر پاور ایران کو جا کے للکارا ان کے لشکروں کے لشکر اس شہر میں داخل ہوئے اور وہاں کے وقت کے بادشاہ کو زمین بوس کر دیا وہاں کے دار الحکومت مدائن پر اسلامی جھنڈا لہرہ دیا اور عجیب اللہ کی قدرت کہ اسی مدائن جو دار الحکومت تھا دنیا کی سپر پاور کا فارس اور ایران کا اس پر حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے جو گورنر لگایا وہ وہی سلمان فارسی تھا جس کو صحابہ نے چندہ جمع کر کے مدینہ میں جہودیوں کی غلامی سے ازادی عطا کروائی تھی اور یہی بلال جو مکہ میں مارا اور پیٹا گیا یہی بلال حفشی دور خلفائر راشدین میں ملک شام کا گورنر بن گیا یہی ابو بڑیرہ جن کے گھار میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا واقعات موجود ہیں رستے میں کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں پوچھیں کیوں کھڑے ہو میں کہوں بھوک بہت لگی ہے تاکہ کچھ کھانے کا احتمام ہو جائے اور حضور جب تشریف لائے پوچھا ابو بڑیرہ کیوں کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر بند ہے آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ غلام تو نے ایک کپڑا بند ہے اور میں نے دو ایک پتھر اور میں نے دو بندے ہوئے تو نے اگر کھانا ایک دن سے نہیں کھایا تو میں نے دو دنوں سے کوئی نہیں کھایا غربت کا یہ عالم اور آپ ان کو ساتھ لے گئے اور پھر صحابہ کے گھروں میں آواز لگوائی کچھ کھانے پینے کے چیز ہے تو بجھوا دیں دودھ کا پیالہ آیا اور آپ نے مجمع میں موجود تمام صحابہ کو وہ دودھ پیش کیا حضرت ابو حراری کو دیا کہ دائیں طرف سے شروع کرو اب ایک پیالہ ہے اور سیکڑوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں غربت کا عالم ہے اور آپ خود بھی حاجت مند ہیں لیکن آپ نے از خود اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی آپ نے اس طرح اس قوم کی تربیت کی کہ اس طرح سے پیلانا شروع کرو ابو حرارہ کہتے ہیں میں پریشان کہ بھوک تو مجھے لگی ہے پیالہ بھی ایک ہے اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں ادھر سے پیلاؤ یہ تو پہلے ہی شخص سارا پی جائے گا اب ایک طرح سے شروع کیا اور ایک نے پیا پیالہ اسی طرح بھرا ہوئے نگاہ نبوت اس میں پڑی اللہ نے دودھ میں ایک موجزہ ظاہر کر دیا اور اس طریقے سے دوسرے نے تیسرے نے یہ درجنوں لوگ پیتے پیتے غالباً ستر لوگ ہوں گے مجھے صحیح تعداد زین میں نہیں رہی اب اس پوری مجلس نے پی لی لوگوں کے پیٹ بھار گئے اب رسول اللہ نے فرمایا ابو حرارہ تم پیو میں نے پینا شروع کیا رسول اللہ نے پھر بھی نہیں پیا آپ اپنے شگردوں ساتھیوں دوستوں کمزوروں کو ترجیح دے رہے ہیں آپ نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے آپ نے عورتوں کا احترام سکھایا آپ نے بچیوں کا احترام سکھایا آپ نے غلاموں کا احترام سکھایا آپ نے دنیا کو بتایا انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں لوگ اپنے نفس اور میں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میں خود محتاج ہوں اس وقت بھوک ہے لیکن میں اپنی ذات کو پیچھے کرتا ہوں اور آپ نے اپنے ان مطیعت شگردوں کمزوروں کو جو آپ ہی کی وجہ سے آج دنیا میں اپنے قدموں پر کھڑے ہیں آپ نے ان کو ترجیح دی پھر حضرت ابو عریرہ کو فرمایا پیو حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں میں نے پیا میں نے کہا یا رسول اللہ پی لیا فرمایا اور پیو میں نے اور پیا فرمایا اور پیو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہاں تک آگئے اب تو اندر گنجاج ختم ہو گئی اب آپ نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور تمام صحابہ کا جو جھوٹا تھا وہ رسول کائنات نے خود پیا ہے تو یوں آپ صحابہ کے دلوں میں چلے گئے اب جب آپ کہتے تھے کہ میں نے اس ملک کی طرف کوچھ کرنے جبر کا خاتمہ کرنے نظام عدل لانے کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا آپ یقین جانے یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے یہ اپنی اولادوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیتے تھے یہ اپنے وطن کی بھی قربانی دیتے تھے یہ اپنا پیسہ بھی بہا دیتے تھے پانی کی طرح اور یہ اندر کی ایک آواز تھی کہ اس نظام کو دنیا میں قائم ہونا چاہیے ہم اس چیز کو نہیں مانتے آج مغرب صرف جنگ اور جہاد کا نام لیتا ہے کہ جی تلواریں تھیں خون تھا گوڑے تھے اونٹ تھے لشکر تھے پورے عرب کو دبا لیا نیچے اور کلمہ پر آیا جھوٹ بور رہے ہیں وہ یہ بات نہیں بتاتے کہ ہمارے ظلم نے ان مظلوموں کو کھڑا کر دیا ہمارے جبر نے ان کمزوروں کو کھڑا کر دیا ہماری بدماشی نے ان کمزوروں کو دلیر بنا دیا ہماری بے انصافی نے اس کمزور طبقے کو وہاں کا طاقتور شخص بنا دیا اور پھر وہ سارے کمزور ایک ہوئے میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے اور پھر آپ نے دیکھا کہ شروع کے چند سالوں ہی میں آدھی دنیا پر ان لوگوں نے حکومت قائم کی اور ان ملکوں میں جہاں ان کی حکومتیں تھیں ان کی اپنی عوام نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا کہ ہمیں یہ عرب کے لوگ چاہئے کہ جو جہاں بھی حکومت بنا رہے ہیں ہر طرف سے خبریں ہیں کہ ظلم نہیں عدل ہی عدل ہے کوئی جج ہے تو انصاف کر رہے بادشاہ ہے تو انصاف کر رہے اور وقت کا خلیفہ بھی جواب دے ہے بیت المال اس کی ذاتی جاگیر نہیں بن سکتی اور اسی نظام کا ایک حصہ سیدنا امیر المومنین عمر ہیں کہ آج بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور ملکوں کے ملک فتح کر لئے اور مدینہ سارا مال غنیمت سے بھار گیا پوری سلطنت میں غریبوں کا خاتم ہے کہ کوئی زکاة لینے والا بھی نہیں رہا اللہ نے دن بدن معیشت کو مضبوط کیا غلامی تو ویسے ہی فارغ ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی پاور میں ہے کہ دنیا کی سپر پاور ایران کا بادشاہ اپنے محال میں حضرت عمر کے نام سے کام پرائے کہ عمر کے لشکروں نے تو تباہیاں پھیر دی ہیں دنیا میں پتہ نہیں عمر کا ڈیل و ڈول اور کر و فر کیسے آج یہی عمر کہ دنیا جس کے نام سے لرزہ براندام ہے لیکن عدل و انصاف کا وہ امام ہے جس نے رسول کائنات کی مجلس سے یہ سب کچھ سیکھا ہے اتنی پاور اور طاقت کے باوجود ایسا توازن ہے کہ نہ اقربہ پروری نہ کرپشن نہ ذاتی طور پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ معاشرے میں کوئی طاقتور کسی غریب پر ظلم کر سکتا ہے ایک ایسا امن کا دور اور ملک میں ہر شخص خوش ہے کہ پیغمبر کا ایک جانشین اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کر چکے امیر المومنین ممبر پر کھڑے ہیں صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کا روپ کتنا تھا کہ لوگ آپ کے درے کے خوف سے کامتے تھے وقت کے گورنر کامتے تھے این اس لمحے جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے حدیث میں تاریخ میں موجود ہے آپ اٹھا کر پڑھئے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ گوگل کریں آپ گوگل میں لکھیں یہ واقعہ نکلے گا یہ ہم نے نہیں لکھا یہ ہزاروں سال سے چشمدید لوگوں نے جو دیکھا اس کو نکل کیا ہے کہ امیر المومنین کھڑے ہیں ایک طرف روپ کا یہ عالم ہے اور سلطنت کہاں تک چلی گئی اور جب تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص کھڑا ہو گیا ایک غریب آدمی ہے اس نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب میری آپ سے ایک التجاہ ہے اور سوال ہے آپ اپنی تقریر کار رہے ہیں اس کو روک دیں ہم آپ کے تقریر سنیں گے بھی نہیں اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی نہیں جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے حضرت عمر رک گئے کہا کیا مسئلہ ہے کہا کہ یہ جو کپڑے آپ نے پینے ہوئے ہیں یہ جس چادر کے بنے ہیں یہ چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی ہیں اور ہر مجاہد کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے اور اس چادر سے کپڑے کا جوڑا نہیں بن سکتا اور آپ نے اس چادر کا کپڑے کا جوڑا پینے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقیوں سے زیادہ لی ہے اور آپ نے دو چادریں لی ہیں اور آپ خود دو لیں اور ہمیں ایک دیں کیوں اس قدر بے انصافی کیوں کیا آپ نے اور ایسے شخص کی نہ تقریر سنیں گے نہ اس کا حکم مانیں گے آپ اس کا جواب پہلے دیں یہ ہے وہ اسلامی نظام جس میں ایک غریب بھی جمع غفیر میں خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا ہے اور وہ جواب دے ہے اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی نظام میں اللہ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا میں بھی جواب دے ہوں اور میں اس عوام کے اوپر رکھا گیا لیکن میں ان کی برابری کا آدمی ہوں صرف اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کے قانون کے ان کے اوپر منین خاموش ہو گئے فرمایا تیرا سوال ٹھیک ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہا اس کا جواب میرا بیٹا صحابی رسول عبداللہ بن عمر دے گا کہا بیٹا کھڑے ہو کے جواب دو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بھائیو بات سنو ایک چادر مجھے ملی ہے ایک میرے والد کو ملی ہے لیکن وہ چادر اس سائز کی ہے کہ نہ میرا کپڑوں کا جوڑا بن سکتا ہے نہ ان کا تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہدیعہ دے دی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے کپڑوں کا جوڑا بنایا بس اب جو ہی جواب ملا وہ شخص پھر کھڑا ہوا اس نے کہا آپ ہمارے امیر المومنین ہیں آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کے حکم کی اطاعت بھی کریں گے یہ کیا ہے تو آج ہم کہاں چلے گئے آج یورپ آواز مارتا ہے وہ جی مسلمانوں نے پردے میں بند کر دیا چار دیواری میں بند کر دیا اور ہمارا لبرل اور کلمہ گو طبقہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے وہ جی وہ عورت کو ازاد چر اور عورتیں بھی آ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی بے وقوف کلمہ پڑا ہوئے ہیں پتہ ہے کسی چیز کا نہیں اور ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آج انہوں نے پوری دنیا میں آٹھ مارچ کو عالمی خواتین دے منا رہے ہیں کہ ہر سال ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں مسلمان ایک ظالم قوم ہے جس نے عورت کو چار دیواری میں بند کر دیا ہے اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی اسلام کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے گیم ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو عورت کے حقوق کی آواز لگاتا ہے کال یہ عورت کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے آج جو یہ حقوق کی آواز لگا رہے ہیں کال یہ عورت جو ماں ہے اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتے تھے اور اس اسلام نے بتایا کہ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے بیٹی ہے تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے بہن ہے تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور یہ اسلام نے آکے عورت کی عزت کو جان کو مال کو ایمان کو محفوظ کر دیا ہے اور پھر ذرا غور کیجئے آج یورپ کہتا ہے عورت خود کمائے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور مرد کو ازاد کر دیا اور عورت میں بوش ڈال دی ہے اور عورت اس کو ازادی سمجھتی ہے کہ میں ائر ہسٹس بن گئی ہوں اور چہاز میں جو بھی لوگ چڑھ رہے ہیں ان کو ویلکم کر رہی ہوں اب وہ ایک بے ہجائی کا محول اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ عورت ازاد ہو گئی ہے سنیے میری بات ذرا غور سے سنیے عورت کی چار حیثیتیں ہیں میرے ساتھ بولیے کتنی حیثیتیں ہیں عورت جا تو ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا بہن ہوگی پیٹ اس کے ساتھ بھی لگے اب زیر بات ہے اس نے کپڑے بھی پہننے ہیں اس نے روٹی بھی کھانی ہے اس کو ریش بھی چاہیے اس کو علاج بھی چاہیے اس کو دیگر ضروریاتی زندگی بھی ہیں پیسے کے بغیر نظام نہیں چلتا اسلام نے عورت کو ملکہ بنا دی ہے عورت کو شہزادی بنا دی ہے عورت کو ایک ایسی کمال کی چیز ثابت کی ہے کہ جو مرد کو معاشرے میں دباؤ میں دے دی ہے عورت کے لیے اور اسلام نے بردن مر پر ڈال دی ہے کہ عورت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ کیسے ذرا غور کیجئے اگر عورت ماں ہے ماں ہے تو کہا کہ اس کا خرچہ اس کے بیٹے کے ذمہ ہوگا وہ گھر سے باہر پیٹ کے لیے نہ نکلے بیٹا اگر غیرت مند ہے اس کے ذمہ رکھ ہے کہ تم نے ماں کا خرچہ اٹھانا ہے تمہاری جوانی کس چیز کی ہے کہ تیری ماں لوگوں سے بھیک مانگتی پھرے ان کے گھروں میں کام کرتی پھرے اپنی عزت کو خراب کرتی پھرے تو تیری مردانگی اور غیرت کہاں چلی گئی ہے اس لیے تیری ماں دھار میں ہوگی مالکن کی حسی حسی اور جب غیرت مند بیٹے ہوں تو وہ جا کر دن کی کمائی کر کے وہ ماں کی ضروریات کو پوری کریں گے اسلام نے کہا عورت ماں ہے تو ہم خرچہ اولاد پر ڈالیں گے ماں بالکل بغم ہو جائے اور اگر وہ عورت بیوی ہے تو خرچہ خامن کے ذمہ ڈال دی ہے کہ تیرے نکاح میں ہے وہ باہر جا کر کام نہیں کرے گی ہاں اگر حالات خاص پیدا ہو گئے خامن مر گئے اور کوئی راستہ نہیں ہے پھر اسلامی ریاست کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے غیرت کرنی ہے کہ اس عورت کی چار دیواری میں اس کا خرچہ پورا کرنے ہے لیکن اگر حکمران بھی بے غیرت ہو جائیں تو پھر اسلامی معاشرے کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ تمہاری مسلمان بہن ہے اور تم کوشش کرو کہ اس کی ذمہ داریوں کا پورا کرو اور اگر زکاة لگتی ہے تو وہ دو صدقہ فطر لگتا ہے تو وہ لو صدقہ لگتا ہے تو وہ دے دو کہا کہ ان تمام مددوں میں اس کی عزت محفوظ رہنی چاہیے لیکن غور کیجئے بی بی ہے خرچہ خامن کے ذمہ ماں ہے خرچہ بیٹے کے ذمہ لگا دیا اگر وہ بہن ہے خرچہ بھائی کے ذمہ لگا دیا اور اگر وہ بیٹی ہے خرچہ باپ کے ذمہ لگا دیا ہے تو پھر جب ہر ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے کیوں ننگا کرنے کی ضرورت پڑے اس کو بزاروں میں لانے کیوں ضرورت پڑے پتہ یہ چلا کہ یورپ کا وہ غیر مسلم مرد بغیرت ہو چکا ہے وہ اپنی ماں کا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں وہ اپنی بیان اور بیٹی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں اپنے بوڑے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے کہ میں ان کو بڑھاپے میں نہیں سنبھال سکتا جب وہ معاشرہ بغیرت ہوا اب انہوں نے سوچا کہ عورت کھائے گی کہاں سے انہوں نے آواز لگا دی اوہ جی ہم عورت کو آزاد کرائیں گے اور اس طرح کی عورتیں بھاگ کر باہر نکلیں کہ یورپ ہمارے حقوق کا تحفظ کر رہے اور پھر جب اس کی عزت لٹی اور جب اس کے حرام کے بچے پیدا ہوئے اب آگے پرسان حال نہیں تھا اب وہ ایسی بند گلی میں گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اب میں کہاں پھنس گئی ہوں اس لیے اسلام نے سب چیزوں سے زیادہ عورت کی عزت کو مقدم رکھا ہے ایمان سے بتائیں یہ جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ چاروں شکلوں میں مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ خرچہ تیرے ذمہ رہے گا ہاں کوئی عورت ایسی ہے جس کا باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں خامن بھی نہیں فرمایا اسلامی ریاست اس کی ذمہ دار بنے گی اگر وہ بھی بغیرت ہو چکے اس کے بعد یہ بے شک باہر نکل جائے اس لیے کہ غیرت مند لوگ مر چکے ہیں تو میں کہتا ہوں جب اسلام ہے ہی غیرت کا نام اور مرد ہی ساری ضروریات پوری کر رہے اور جو بھی کمائی کرتے ہیں جا کے ماں کو دے رہے بیوی کی گود میں ڈا رہے وہ گھر کی مالکن ہے کہ گھر کے اندر کا نظام تیرے حوالے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں میری ہیں ایمان سے بتائیں اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے دنیا کے کوئی ملک اور مذہب آج تک دے سکے کوئی مثال سامنے لے کر آئیں بہت سرے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی بہت رابطے کرتے ہیں جو باہر کی دنیا جورپ میں بستے ہیں پوچھیں نہ کہ آپ بیٹ رہی ہیں اب خامن صبح نکلتے ہیں ایک مشین کی طرح شام تک کام کر رہے ہیں عورت بھی نکلی شام تک کام کر رہی ہے بچے چھوٹے چھوٹے آیا ہیں الگ الگ ان کے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر چھوڑ دیتی ہیں بچے کو ماں کے پیار سے بھی محروم کر دیا جورپ نے ایسی اس کے ازادی کی آواز لگائی اور آج آپ کے سامنے اور آج عالمی دن مناتے ہیں کہ عورت کو ازادی دلانے کا یہ دن ہے ہم اس میں آواز اٹھائیں گے مطلب کیا ہے کہ اس کی غیرت کا جنازہ نکل جانا چاہیے اس کا پردہ ہٹ جانا چاہیے جسم ننگا ہو جانا چاہیے ہم اس کے جسم کے ذریعے پیسے کمائیں لیکس کی لیکس سابن ہے اس کے اوپر بھی اس کا فوٹو بنایا ہے آپ موبائل لینے جائیں وہاں بھی عورت کی تصویر ہے سم لینے جائیں وہاں بھی عورت ننگی کھڑی ہے آپ کوئی تجارت کے میدان میں جائیں عورت کو ننگا اور بے عبرو کر کے پیش کر دیا آپ میڈیا کھولیں کمائی کر رہا ہے عورت کو ذریعہ بنا دیا ہے اور یہ سادی سمجھی نہیں کہ مجھے تو اس نے زلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے اس لئے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کے سوا عورت کے حق کا کوئی بھی علمدار نہیں ہے اسلام کے سوا عورت کے حقوق کا محافظ کوئی ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو ڈیڑھ ہزار سال پہلے کی ہسٹری میں تاریخ آج بھی لکھی ہوئی ہے آٹھ آٹھ ہزار سال کی تاریخیں کتابوں میں کلم بند ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدہای ون نہایہ ایک کتاب لکھی ہے اور یہ تاریخ کی ہے حضرت آدم کے دور سے تاریخ شروع کی ہر نبی کے دور اور بادشاہوں کے زمانے لکھے اور پھر آٹھمیں صدی تک کی تاریخ لکھی ہے آپ دنیا کی اقوام کو تہذیبوں کو مذہب کو پڑھیں کہ عورت کہاں کھڑی تھی اور پھر اسلام نے آ کر عورت کو کہاں سے اٹھایا اور کس مقام پر پہنچا دیا اور پھر عورتیں جب اسلام میں دھڑا دھڑا آئیں کہ ہماری عزت جہاں ہے کئی اور نہیں تو جب انہوں نے دیکھا اسلام تو ڈیڑھ ہزار سال میں ڈیڑھ دو عرب لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اب یہ پریشان ہو گئے اب انہوں نے عورت کی ازادی کا نعرہ لگا دیا کہ نہیں نہیں ہم تجھے حقوق دیں گے یہ سارا ایک دھوکہ ہے میرے نبی نے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تمہارے خیرخواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن کریم پارا ایک رکود چودہ میں اعلان کر رہے اللہ اعلان کر رہے اپنے آخری رسول کے بارے میں اور میرے نبی کو خطاب کر رہے میرے نبی کون ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی سے زیادتی نہیں کی کسی کو گال نہیں دی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا کسی کو کبھی شکایت آپ سے پیدا نہیں ہوئی آپ نے ایسی بے غبار اور بے داگ زندگی گزاری ہے کہ ہر طبقہ آپ کی عزت کرتا تھا ہر طرح کے لوگ آپ کو سلام اور سلوٹ کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے چالیس سال اس محول میں گزارے اور پوری قوم نے کہا آپ جیسا بندہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا اتنی بے ضرر ہستی جس معاشرے میں رہ رہی ہے اللہ ان کو خطاب کیا کر رہے غور کیجئے اے رسول کریم آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں جتنے مرضی سخی بن جائیں جتنے مرضی خیرخوا بن جائیں ہم درد بن جائیں جتنے مرضی آپ لوگوں سے محبت شفقت کریں یہود و نصارہ آپ سے خوش پھر بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود یہودی نہ بن جائیں یا آپ کرسچن نہ بن جائیں آپ ان کے مذہب میں جائیں گے یہ تب آپ کو قبول کریں گے اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں دنیا میں یہ آپ کو پسند ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کے اندر کی وہ چیز ہے جس کو اللہ ملغجوب قرآن میں بتا رہے کہ وہ پوری دنیا کو یہودی بنانا چاہتے ہیں اس کو کرسچن کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں آپ انسانیت کے کتنے اچھے رول مارڈل بن جائیں وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے اندر میں گند بھرا ہوا ہے وہ انسانیت کا احترام نہیں جانتے ہیں تو میرے عزیزوں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کا ایک رشتہ ہے حسب کا اور نسب کا اس میں باپ بھی ہے مام بھی ہے بیٹی بھی ہے بھائی بھی ہے بیوی بھی ہے خامن بھی ہے ہر ایک کے حقوق کو متعین کیا جیسے کہ ابھی میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بتایا اب اس ایک دائرے کے بعد ایک دوسرا دائرہ شروع ہوتا ہے اور وہ جائی ران یعنی پڑوسی کا دائرہ ہے اور حدیث میں کیا آتا ہے شریعت میں کہ انسان جہاں رہ رہے اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو چالیس گھر ہیں یہ اس کے پڑوسی شمار ہوں گے یہ گویا کہ ایک اس کا محلہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا یہ جو دوسرے دائرے میں رشتے قائم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اچھا جو پہلے دائرے میں ہے ان کے ساتھ تعلق نبانا یہ صلح رحمی ہے اور اسلام بھرہ ہوئے صلح رحمی کے حصولوں سے اور اسی طرح یہ جو دوسرا دائرہ ہے اولاد آدم کا یہ پڑوس کا ہے اور حضور نے فرمایا حضرت جبریل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق مجھے بتانے کے لیے کہ مجھے یہ خطرہ لائق ہو گیا کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ وراست میں بھی اس کا حصہ مقرر نہ کر دے اس قدر پڑوسی کا حق حضرت جبریل مجھے بتا کر گئے ہیں تو جو نبی چالیس چالیس گھروں کا چاروں اطراف سے حق متعین کر رہے ہیں اب بتائیں معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا یا نہیں جب ہر مسلمان اردہ گرد کے چالیس گھروں کو وہ سمجھے گا یہ میرے پڑوسی ہیں تو انسانیت کا احترام آپ خود سوچ رہے ہیں اب اس میں بھی تین قسمیں ہیں پڑوسیوں کی ایک وہ ہے جو مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے ایک رشتہ دار ہونے کے ناتے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناتے ان چالیس گھروں میں اگر کوئی ایسا ہے جس میں تین رسمتیں ہیں فرمایا تمہارے اوپر تین طرح کی ذمہ داریاں لاغو ہوں گی اور بڑے نازک حالات ہیں بڑے سوچ سمجھ کے رشتے کو لبانا ہے اور دوسرا فرمایا کہ وہ مسلمان ہے اور پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں تو یہ دو حقوق لاغو ہوں گے اور ایک وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں وہ کافر اور مشرق ہے فرمایا پڑوسی ہونے کے ناتے پھر بھی اس کہا کہا تمہارے اوپر تم اس کو ایزا نہیں پہنچا سکتے اور میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا تین بار قسم اٹھا کے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس شخص سے اس کے پڑوسی اس کی ایزا سے محفوظ نہیں وہ شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ یہ شخص کس طرح مومن ہو سکتا ہے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پروسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا تنگ کیا ہوئے پروسی نے میں بہت پریشان ہوں تو حضور نے فرمایا جا کر اپنا سمان گھر سے باہر روٹ پہ رکھ دو کہ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں اب جو بھی گزرتا اوہ کیا ہو گیا اب یہ اس کو بتاتا یہ ہو گیا اس کی اتنی بیستی ہوئی کہ لوگ اس کو لانٹان کرنے لگے وہ آکھ اس کے پون پکڑتا ہے مربانی کر واپس آجا بس ایندہ میں زیادتی نہیں کروں گا ایک یہودی تھا تاریخ میں لکھا ہوئے کہ مسلمان کس طرح پروسیوں کے حق میں اچھے تھے اس کو ذرا سنیے ایک تاریخ میں آج بھی ہے ایک یہودی تھا امام احمد بن حنبل کا پروسی احمد بن حنبل کونے جنہوں نے مسند احمد کتاب لکھی ہے احادیث کی سب سے بڑی کتاب اس دور میں اور یہ امام بخاری کے استاز ہیں اور اس میں انہوں نے تقریباً اٹھائیس ہزار احادیث اپنی سنت سے لکھی ہیں اور آج بھی ان کی فقہ جزیرہ عرب میں رائے جائے حرامین میں بھی ان کی فقہ پر چلنے والے ائمہ آج حرامین کے مسلح پر کھڑے ہیں اتنی بڑی شخصیت فقہ کے چار بڑے اماموں میں سے چوتھے بڑے امام جن کا جنازہ جیل سے نکلا اور امت محمدیہ میں سب سے بڑی نماز جنازہ اور وقت کے بادشاہ سے ایک حق کے مسئلے پر ٹکر لی لیکن ظلم کو قبول یعنی اس ظلم کا مقابلہ کیا جو جبر ہوا لیکن حق کو پھر بھی گول مولنے کیا جو مسئلہ تھا اسی پر اڑے رہے اور اسی پر جام شہادت نوش کر دیا احمد بن حنبل بہت اچھے انسان تھے بہت اللہ والے تھے امام احمد محدث فقی مجتحد تھے ان کا پڑوسی جو مکان تھا ساتھ میں وہ ایک جہودی تھا امام احمد کا جو پڑوسی جہودی تھا وہ مکان بیچنا چاہتا ہے کہیں دور جانا چاہتا تھا کسی اور علاقے میں شفٹ ہونا چاہ رہے تو لوگ آنے لگے کہ مکان کی قیمت کہنے لگا دو ہزار دینار لوگوں نے کہا اللہ کے بندے ایک ہزار دینار اس پورے علاقے میں مکان کی قیمت ہے دو ہزار کس چیز کے دیں اس نے کہا مکان واقعی ایک ہزار کا ہے ایک ہزار مکان کی قیمت ہے اور ایک ہزار احمد بن حمل کے پڑوس کی قیمت ہے اس نے کہا کہ میں جیسا پڑوسی دوں گا ایسا تمہیں ملے گا کہیں نہیں یہ اس دور کے جہودیوں کا دماغ تھا کہ مسلمان بہت اچھا ہوتا ہے یہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی منفرد ہوتا ہے یہ میرے رسول کی تعلیم ہے فرمایا جو تیسرا درجہ ہے دائرہ وہ اس سے بڑا ہے اور وہ کیا ہے مسلمان ہونے کا مشرق مغرب شمال جنوب میں جو بھی مسلمان ہے وہ بھی آپ کے اس ساتھ رشتے میں منسلک ہو چکا ہے لہٰذا اس کے حقوق بھی آپ پر عائد ہوں گے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کی جسوسی نہ کرو تو نہ لگاؤ دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو ایک دوسرے سے بغز نہ کرو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ اس طرح رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ مسلمان مسلمان کے لئے آئینہ ہے اور آئینہ جو عیب ہے اسی کو بتاتا ہے جس میں ہے لوگوں کو نہیں بتاتا اور پھر آئینہ اسلاح کا ذریعہ بنتا ہے لہٰذا تم بھی دوسرے کا آئینہ بنو اس کی عزت اچھالنے والے نہ بنو اور پھر اسی طرح ایک چوتھا دائرہ ہے جو انسانیت کا دائرہ ہے کہ بحیثیت اولاد آدم انسانیت کا احترام بے شک کسی بھی مذہب میں کوئی شخص ہے لیکن ہے تو وہ انسان فرمایا اس کا اس درجہ میں احترام یہ تم نے پھر بھی کرنا ہے اب آئیے پارہ اکیس سورہ لقمان میں ایک آیت ہے وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلْنَّاس اللہ فرماتا ہے اپنے چہرے اور رخصاروں کو پھولاؤ نہیں لوگوں کے سامنے یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ناس کا لفظ ہے انسانوں کا لفظ ہے ہر انسان کے متعلق کہ جب بھی اس سے ملو کھلے ہوئے چہرے سے ملو چہروں کو پھولاؤ نہیں غصے کا اظہار نہ کرو ماتھے پہ تیور نہ ڈالو فرمایا جب وہ تم سے ملے گا کوئی بھی انسان ہے جہاں بھی بستا ہے تو آپ اس سے اپنے کھلے اور شگفتہ چہرے سے ملو اس سے تمہاری محبت اس کے دل میں جائے گی اس کے بعد اگلا مرلہ بات چیت کا آتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ کہ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرنی ہے الفاظ کا چناؤ محذب ہو اچھا ہو تو فرمایا اس سے تمہارے آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور اگر الفاظ صحیح نہیں ہیں تو اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی اور یہ دنیا دار الامن نہیں رہے گا اس لیے فرمایا انسانوں سے بھی جو تمہارا واسطہ ہے وہ کچھ اور طرح کا ہونا چاہیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک انسان پیدا ہو اور سیکھے نہیں نہ ماں باپ سکھائیں نہ استازوں کے بات بیجیں بس وہ ایسے ہی جنوروں کی طرح بڑا ہوا نہ بولنے کا پتہ ہے نہ اخلاق نہ عداب ایک مشٹنڈہ ہے تو اس میں اور جنور میں کیا فرق ہے اس سے تو جنور پیدا ہوتا تو بہتر تھا انسان تو سیکھتا ہے محول میں اور پھر وہ دن بہ دن اپنے مندر تبدیلی پیدا کرتا ہے رسول اللہ نے سوہ لاکھ لوگوں کو یہ بات سلام قبول کرنے کے بعد بہت سری ذمہ داریاں ہر طرف سے ہماری اوپر آ جاتی ہیں ہم نے ان کا احساس کرنے پھر تب جا کر ہم ایک کامیاب مسلمان کہلائیں گے ورنہ اس کے بغیر صرف نماز روزہ یہ تو ہر شخص کر رہے لیکن انسانیت کا احترام جیسے میں نے ذکر کیا اگر یہ نہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے آخری بات ارز کرتا ہوں دو صحابی سال بن حنیف اور قیس بن ساد یہ ایران کی لڑائی جو جنگ قادسیہ کے نام سے ہے وہاں تھے اس محاص بار اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نبی کے تربیت جافتے ہیں دونوں صحابی ہیں اچانک ایک جنازہ سامنے سے نکلا اور یہ دونوں کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں ان کو نہیں پتا یہ کس کا جنازہ ہے لیکن وہ مید لے کر لوگ چلے دونوں صحابی کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ جنازہ مسلمان کا نہیں یہ غیر مسلم زمی ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتے ہیں تو یہ تو کافر کا جنازہ ہے تو یک دم دونوں صحابی کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح ایک جنازہ گزرا اور آپ کھڑے ہو گئے اس کے احترام میں اور لوگ جنازہ لے کر نکل گئے اور آپ بیٹھ گئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جہودی کا جنازہ ہے آپ نے اتنا احترام کی اور آپ کھڑے ہو گئے فرمایا کیا وہ انسان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے کیا انسانیت کا کوئی احترام نہیں اگر میں کھڑا ہو گیا یہ تھے میرے رسول جنہوں نے صحابہ کو یہ باتیں اپنے عمل سے سکھائی ہیں ایک مرتبہ میرے نبی کے سامنے جنگی قیدی لائے گئے جس میں ایک عورت تھی غیر مسلم مقابلے میں جنگ میں آئی ہے گرفتار ہو گئی ہے اس کا نام تھا صفانہ عرب کے مشہور سخی ہاتم تائی کی بیٹی ہے اور ہاتم تائی کہ تو زمانہ جانتا تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے خود اور صفانہ جب گرفتار ہوئی اس نے مسلمانوں سے کہا تم اپنے نبی سے میری ملاقات کر باؤ اور میں ہاتم تائی کی بیٹی ہوں میرے رسول نے فرمایا اس کو بلالو اب جب وہ آئی تو رسول اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا میرا والد ہاتم تائی عرب کا مشہور انسان اور اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی جھولی واپس نہیں گیا رسول اللہ نے فرمایا تم صحیح کہتی ہو کہا آپ تو نبی ہوں گے آپ کی سخاوت تو زیادہ ہوگی تو آپ مہربانی کریں سخاوت کریں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اس نے کہا کہ ایسے نہیں میں تو جو میرے ساتھ لوگ پکڑے گئے یہ بہت زیادہ ہیں جنگ کے قیدی یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں یا رسول اللہ میں انہیں بھی آزاد کرانا چاہتی ہوں اس ایک غیر مسلم لڑکی جو بیٹی کی حسیت سے کھڑی ہے رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ہم تمہاری وجہ سے سب جنگی قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اب وہ حیران ہو گئی کہ میں نے ایسا شخص تو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ جا کر اس کو اس کے قبیلے میں چھوڑاؤ سفر بہت لمبا ہے اور آپ نے فرمایا اس طرح کرو آپ علیہ السلام نے اس وقت اس کے سر پر دپٹا دلوا دیا فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پر دے دو اور آپ نے سواری بھی دی کہ یہ میری طرف سے تمہاری ہے اس میں بیٹھ کے اپنے قبیلے میں تم نے جانا ہے اور یہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور پھر صرف سواری نہیں دی آپ نے اس کو وہاں تک سفر خرچہ بھی دے دیا پیسے بھی دیئے کہ یہ وہاں تک رستے میں ضروریات پیسے اب جنگی قیدی سے کبھی کسی نے یوں کیا ہو انسانی تاریخ میں مثال نہیں ہے آپ اس لڑکی کے دل میں چلے گئے اور وہ فدا ہو گئی کہ ایسا شخص تو ہم نے زندگی میں سنے ہی نہیں ہے دل بول اٹھا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے یہ غیر نبی نہیں ہو سکتا ہے اس نے فوراں کہا کہ میں گوائی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے اب وہ وہاں سے چلی واپس قبیلے میں پہنچی عدیہ اپنے قبیلے کا سردار ہے قبیلہ تیہ کا پورا قبیلہ اس کے نیچے ہے اس نے کہا بہن اتنا ٹائم کیا ہوا سارا واقعہ سنایا عدیہ حیران ہو گیا اس نے کہا اتنا اچھا آدمی ہے تو واپس کیوں آئی ہو ان کی غلامی میں رہ جاتی کہنے لگی میں تمہیں لینے آئی ہوں کہ تم بھی او محمد عربی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ عدی بن حاتم نے کہا اکیلا یہ فیصلہ نہیں ہوگا عدی بن حاتم اٹھا پورے قبیلے کو ساتھ لیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے اور دربار رسالت میں پہنچ کے کلمہ پڑا اور ہماشہ کے لیے رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے اور پھر نبی کے شانہ بشانہ رہے جنگوں میں جہادوں میں اور پوری زندگی اسی مشن کو لے کے چلے کہ یہ وہ انسانیت ہے جس کو ہم زمانے سے ترس رہے ہیں تو میرے بھائیو مسلمان بڑا عظیم ہوتا ہے آج ہم پیسوں میں پھنس گئے ہم لالچ میں پھنس گئے ہم مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں ہم تجارت میں دھوکہ دئی کر رہے ہیں ہم دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ ہماری اوپر لانت بھیجتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے ایسا مسلمان جو کا رسول اللہ کے لیے شرمنگی کا باعث بنے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں آج بدلنا ہوگا اپنی اس نسبت کو دیکھ کے اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین